بھائی کیوں ہیں آپ کو آپ کیوں سوچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا پر آئے گا ہوگا نہیں میرے بھائی اور یدی تمہارا بیٹا پر آیا ہوا ہے تو اس کی جمعیدار بھی تمہیں ہو بہو نہیں ہے دھیان رکھنا پچیس سال میں بیس سال میں تم اسے اتنا پیار نہیں دے پائی بیس سال میں تم نے کیا سنسکار دیئے ہیں کہ بیس سال جس نے ماں سے پیار کیا اور ایک سال میں پتنی سے پیار کرنے لگا دھیان رکھنا کمی تمہیں ہوگی دھیان رکھنا تھوڑا اپنے دل کو بڑھا کریے کیا کریں ماتائیں بھی پڑوز میں ایک سے ایک ٹرینر بیٹھے ہوئے ہیں ایک سے ایک سلاحی دینے والے سنے بولے کیا بولے بہو آ رہی ہے نا بولے ہاں جیادہ صرفے مت چڑھا تیرے کی گھر اس کا بہو تیرے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے جیادہ صرفے آج کل یہ ہوتا ہے مندروں میں پدم پران نہیں پڑتی ہیں بڑھیا پران زیادہ پڑتی ہیں کوئی نہیں پڑتا ہوں مندر میں مہا پران پڑھ رہا ہوں کھلا تو ساستر رہتا ہے باتیں کوئی اور چلتی رہتی ہیں یہاں ساستر کھلا ہے وہاں دو بیٹھی ہیں حالت تو بہت خراب ہے مندروں کے میں دیکھتا ہوں لوگ کہتے ہیں مہاراج آپ مندر میں زیادہ کیوں نہیں ٹھیرتے ہیں میں نے کہا سیوا دھارم کے اور سب کچھ مندر میں ملا کرتا ہے اس لیے میرا من زیادہ بیٹھی تھی میں جا کے درسن کر رہا تھا دو اممائیں بیٹھی ہیں اپس میں بات کر رہی ساستر کھلا ہی پڑا ہے منگلہ چرن کیا ہے آگے کا ایک اکچھا نہیں پڑا ہے ساستر کھلا ہے اس نے کہا کیوں تیری سادھی ہو گئی کیا لڑکے کی بولے ہو گئی ارے بولے تُو نے مجھے تو بولایا نہیں ہے پران کونسا رکھا پڑا پڑا کیا جا رہا ہے بڑیاں پران جان رکھئے بولے تُو نے مجھے ارے اممہ جی کیا کروں نہیں بھول پائی کارڈ تو بھیجا تھا نہیں ہوا ارے آج کل ہم نے کارڈ چھپانا بند کر دیئے اب تو موبائل میں ہی میں سے ارے تُو بھی پاگل ہو گئی میں کبھی موبائل دیکھتی ہوں کیا ہے دیکھو پران کونسا کھلا ہے رام چریتر کھلا ہے رامڑ کا چریتر پڑا جا رہا ہے مانے لو کہ بولے کیسی سادھی ہوئی بولے سادھی تو امہ جی اتنی بڑیاں ہوئی اتنی تعریف کری بولے ایک بات بتا کتنا ملا ہے دیکھو تیل جلے تیلی کا دل جلے اب تجھے کیا مطلب کتنا ملا ہے کتنا نہیں ملا ارے کچھ لائیے دہیج مہیج بولے نہیں میں نے گیان گنگا بہت سو میں پھولپ ساگر کے پروچن سن لیے تھے اور میں نے کہہ دیا تھا آج کی بات دہیج نہیں لوں گی ارے تیری مطی ماری گئی تو بھی مہراجوں کی باتوں میں لگ گئی نہ ان کے آگے کوئی نہ بابا جی کی بات میں لگ گئی تو بھی بولے کچھ نہیں ملا بولے نہیں بولے دھر تیرے کی ہیرہ سا لڑکا سبد دیکھو انکرہ سا لنکا ہیرہ سا لڑکا کوڑیوں کے بھاؤں جب ہی تاہی راسہ تھا تو تُو نے اپنی بیٹی کیوں نہیں دیتی دھیان رکھ مد بھوکو کسی کے گھر ایسی ٹریننگ ملتی ہے کال بھل دیے جاتے ہیں اور ایک ہستا کھل کھلاتا گھر بکھیر دیا جاتا ہے دھیان رکھ مہلاو سے میرا نویدن ہے مندروں میں بیٹ دھرم کتھا ہونا چاہے اس کی بہو نہیں آئے اس کا بیٹا نہیں آدمی بھی کون سے کم ہے یہ بھی کوئی دودھ کے دھلے نہیں ان سے جدی پوچھ لو کی بیدی پہ کون کون سے بھگوان ہے تو نام نہیں معلوم ہوگا پوچھ لو کی کس بھگوان کا کون سا چند ہے تو کسی بھی ساس کے کانوں میں اسی گندگی مت ڈالو میری صفحہ میں بیٹھے تو ایک ایک محلہ ایک سنکل کرے کہ کوئی یدی ہمارے گھر کی برائی یا بہو کی برائی کرے گی تو کہنا میرا کان دست بھی نہیں ہے ایک گندگی ڈالنا ہے تو کہیں اور جا کر کہ ڈال میرے ہستے کھل کھل آتے گھر پر بری نجر مت دیان رکھئے تجھے کیا لینا دینا دہیج ملا کی نہیں ملا کون سا تیرے گھر میں آرہ ہے لیکن آگ لگانا ان کا کام ہے ایک منترہ نہ ہوتی تو رام کو ونواس نہیں ہوتا میرے بھائی کھون کہتا ہے کہ منترہ نہیں ہے محلے میں دو چار تو ہوتی ہیں جن کا کام گھروں میں آگ لگانا ہوا کرتا ہے مانیور میں آپ سے نویدن کر رہا ہو میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بہو اچھی ہوتی ہے کبھی کبھی زیادہ ستنت کا بھی ناجائش فائدہ اٹھایا جاتا ہے لیکن کسی ایک کو دیکھ کر سب بہو کو غلط کہنا یہ ہماری نہ سمجھے ہوا کرتی ہے دو بھائی بھائی الگ کیوں ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کا کہا سنی نہیں ہوتی تھی پہلے ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی باتیں نہیں کاٹتے سب کچ کرتے تھے پھر بھی ایک چھت کے نیچے رہتے تھے ایسا کون سا موڑ زندگی میں آتا ہے دو بھائی الگ ہو جاتے ہیں ایک شیر نے دلی رہی کی بانکی تو یہ سب ممی آ رہے گھر جا پھر کلاس لگے گی ایک تو جندہ شیر کھڑا ہوا کوئی بات نہیں میری صفح میں شیر بن جاؤ نہیں تو حالات تو ایسے ایک آدمی کو میں دیکھا کہ ارے تو آفیس میں بڑا سیر بنا گھومتا ہے دکان میں بڑا سیر بنا گھومتا ہے گھر میں جا کے تجھے کیا ہو جاتا ہے بولے مہاراج سیر تو میں گھر میں بھی رہتا ہوں لیکن گھر میں جاتا ہوں تو درگا جی اوپر دو خون ایک رہتے ہیں ایک خون ایک ہی گھر میں پیدا ہونے بالے ایک سات رہا کرتے ہیں مانی ور نہ جانے ایک جندگی میں ایسا کون سا خون آجاتا ہے جو ایک خون کو دو کرنے کا پریاس کرتا ہے ایک خون آجاتا ہے دوسرے گھر کا دھیان رکھنا وہ آکے ایک گھر کے خون کو بانچ دیا کرتے ہیں مجھے چھما کریں بات سچ ہے غلط نہیں چھوٹی ہے لیکن سچ ہے کیسا کیا جیون میں گھٹ گیا تمہارے کل تک تو یہ حال تھا کہ چار بھائی ایک تھالی میں بھی کھا لیتے تھے جس باپ نے اس گھر کو چار بیٹیوں کو پال پوس کر کے بیواہ کر کے ودا کر دیا اس سمیوے گھر چھوٹا نہیں لگا ایک بہو کیا آتی ہے وہ کہتی ہے کہ مکان چھوٹا ہے جہاں چار چار بیٹیاں پل گئیں جہاں چار چار بیٹے پل گئے ان کے لیے مکان چھوٹا نہیں لگا ایک کیا سہجادی آ جاتی ہے اسے مکان چھوٹا لگتا ہے مانی بھائی ایک پریبار کی چرچہ کر رہا ہوں میں ایک خون ایسا آ جاتا ہے ہمارے گھر میں جو ہماری خون کو بانٹ دیتا ہے بھائی بھائی کے خون تو ایک ہوا کرتے ایک پرایہ خون آتا ہے ایک بات کا دکھ تو تب ہوتا ہے کہ جس خون کو بڑے بھاجے گاجے کے ساتھ بیوہ کر کے لاتے ہیں ایک بات یاد رکھنا وہ ایک خون جو شادی کر کے گھر میں آتا ہے میں کہتا ہوں وہ خون پاتا ہے کبھی ان ماباپ کو اپنا ماباپ نہیں سمجھ پاتا ہے کبھی دیور کو بھائی نہیں سمجھ پاتی ہے کبھی ننند کو بہن نہیں سمجھ پاتی ہے وہ ہمیشہ دوریاں بنا کر کے رہا کرتی ہے ایک بات یاد رکھنا یاد اس گھر کو اپنا گھر مان لیا ہوتا تو ہوتی سام کو جب وہ تھکا ہارا لوٹ کر کے آتا ہے بھوجن کرتا ہے کمرے میں جاتا ہے وہاں پر شکایتوں کی لسٹ تیار رہا کرتی ہے تمہاری ماں نے مجھے ایسا کہا تمہارے پیتا جی نے مجھے ایسا کہا تمہارے بھائی نے مجھے ایسا کہا کیا کرے وہ بیچارا وہ لڑکا نہ پتنی کا ہو پاتا ہے نہ ماں کا ہو پاتا ہے نہ پریبار کا ہو پاتا ہے نہ وہ ادھر کچھ بول پاتا ہے پہلے تو کہا جاتا تھا کہ بیٹیاں جا کے سسرال میں دکھی ہوتی ہیں وہ چار لوگوں کو دکھ بتا دیتی ہیں لیکن یہ دکھات اسثتی بہت گمبیر ہے لیکن نیانترن میں ہے جب تک پلک ساغر موجود ہیں تب تک نیانترن میں اسثتیاں رہیں گی آپ کے گھروں کی بہت پریسان ہو جاتا ہے وہ جب وہ بیٹا سمجھاتا ہے کہ ماں بوڑی ہے بجورگ ہے کوئی بات نہیں کہہ دیا تو کہہ دیا کیا ہوتا اس میں کیا برا مان سنو ماں تمہاری ہے تم سنو ہم سننے والے نہیں ات سری مہا بھارت پست کرتا گود ریج تھوڑے سی جیون کو بدل یہ ہر بار کو پتی سے ہی کہے گی اور یہ اس کا حق ہے سمجھنے کو تیار کیوں نہیں ہوتے ہو اس کی زندگی کا مجیسٹیٹ کون ہے اس کے زندگی کا جج کون ہے پتی کے لیے ہی سادھی کر کے آتی ہے مانی بھر